بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن ون نائن فائیو دوستو جیسا کہ الحمدللہ ہمارا قرآن مجید کی تصحیح کا سلسلہ جاری تھا تیس میں پارے کی سورة النبا اس کی پہلی تیس آیات یعنی پہلا رکو مکمل تصحیح کروا چکے تھے میں امید کرتا ہوں آپ نے سورة النبا کے پہلے رکو کو بہتر کر لیا ہوگا اور اب آپ اچھا سا پڑھنے لگے ہوں گے دوستو آج ہم پھر حاضر ہیں اس کے تیسرے اور آخری سبق کے ساتھ آج اس کا تیسرا سبق ہے جو کہ آخری سبق ہے اس کے اندر ہم اس کا دوسرا رکو یعنی آیت نمبر 31 31 یہاں سے لے کر آخر تک مکمل سبق کی تصحیح کروائیں گے اس کے اندر ہونے والی غلطیاں کمزوریاں ان کی نشاندہی بھی کریں گے اور تصحیح بھی کروائیں گے آپ سے گزارش ہے خوب توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سبق کو بورا سنیے گا ان غلطیوں کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ بھی اچھا پڑھنے لگیں گے اور جو ہمارے دوست بھائی نئے ہیں پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے سلسلے کے ساتھ شامل ہو جائیے اور اس پیغام کو باقی لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ ضرور دیجئے تو چلتے ہیں سبق کے جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ پاسے نون کو کہہ دیتے ہیں اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ ایسے نہیں مفازا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مفازا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مفازا زاکی ساتھ مفازا حدائق حدائق واعنابا ناکمینر پڑا جائے واعنابا ایسے نہیں واعنابا واعنابا حدائق واعنابا حدائق واعنابا واعنابا بازے پاہ کو کہیں جاتے ہیں واعنابا ایسے نہیں باز بربا ہے باالف زبر بربا نہیں ہے واعنابا واعنابا اطرابا اطرابا وَكَوَا عِبَا اطرابا وَكَوَا عِبَا اطرابا وَكَأْسَن یا اخفہ کیے جائے گا نون تنوین کے بعد اخفہ کا حرف ہے وَكَأْسَن اس کو وَكَأْسَن نہیں پڑھنا بازے پڑھتے ہیں وَكَأْسَن یہ کاف حمزہ زبر کع یہ علف نہیں ہے علف جب تک ہوتا جب خالی اب اس کو اوپر جسم ہے تو یہ حمزہ بن گئی ہے وَكَأْسَن دِهَاقا وَكَأْسَن دِهَاقا وَكَأْسَن دِهَاقا وَكَأْسَن دِهَاقا لَا يَسْمَعُونَ اس کو لَا يَسْمَعُونَ عُونَ اَسْنِ ناق سے باہر لَا يَسْمَعُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا فِيهَا لَغْوَا لَغْوَا وَلَا كِذَّابَا کاف کو زال کے ساتھ سختی سے زال مشتر ہے وَلَا كِذَّابا وَلَا كِذَّابا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَا وَلَا كِذَّابا لَا يَسْمَعُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَا وَلَا كِذَّابا جَزَابا 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 مِنْ رَبِّكَ نون ساکن ہے روا مشدد ہے نون سائلنٹ ہو جائے گا ڈائریکٹ روا کی آباز آئے گی مِنْ رَبِّكَ عَطَاءَ 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 حِسَابا 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 جَزَاءَ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءَ حِسَابا مِنْ رَبِّكَ عَطَاءَ عَطَاءَ حِسَابا عَطَاءَ رَبِّ شَمَاوَاتِ اس کو سماواتِ نعك میں نہیں سماواتِ را کو باقے ساتھ باقے مشدد ہے سختی کے ساتھ ملانا ہے پھر باقے سین کے ساتھ کیونکہ سین مشدد ہے سختی کے ساتھ رب بس سماوات والارض والارض وما اس کو وما ایسا نہیں ہے وما بیناہو مرحمانی اس کو بینا بازے نون کو کھینچ کے پڑھتے ہیں بیناہو مرحمانی ایسا نہیں بیناہو مرحمانی میم کھڑی زبر ماہ ناک سے باہر آن رحمانی ایسا نہیں بیناہو مرحمانی وما بیناہو مرحمانی بازے پڑھتے ہیں غلطیوں کو آپ غور سے سنا کریں پھر ان کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کیا کریں اب بازے کھینچ کے پڑھتے ہیں ایسے نہیں یہاں پہ شو ہے منہو خطابا خطابا رب السماوات والأرض وما بينہما الرحمن لا يملكون منہو خطابا رب السماوات والأرض وما بينہما الرحمن لا يملكون منہو خطابا یوم یقوم الروح یوم یقوم الروح بازے سحاہ کو کہیں جاتے ہیں یقوم الروح ایسے نہیں یوم یقوم الروح یوم یقوم الروح والملائکت اس کو ملائکت حمزہ کا پتہ ہی نہیں ہے ملائکت ایسے نہیں ملائکت حمزہ کو پڑھنا ہے ایسے والملائکت سخفا فہا مشدد ہے سختی کے ساتھ سخفا آپ یہاں وقم بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں سخفا لا يتکل تو تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں دونوں صورتیں ٹھیک ہیں یوم یقوم الروح والملائکت سخفا یوم یقوم الروح والملائکت اس کو مونہ ایسے نہیں اور بازے لام کو لہو الرحمن لہو الرحمن وقال صوابا وقال صوابا لا يتکلمون الا من اذن لہو الرحمن وقال صوابا لا يتکلمون الا من اذن لہو الرحمن وقال صوابا یوم یوم یقوم یوم یقوم الروح والملائکت سخفا لا يتکلمون الا من اذن لہو الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق تو حاق و قاف کے ساتھ سختی کے ساتھ ملائیں گے حق ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاعت تخذ فمن شاعت تخذ ایلی ربیہ ایلی ربیہ مآبہ مآبہ اس کو مآبہ مآبہ ایسا نہیں مآبہ کیونکہ حمزہ کھڑی زبر آ ہے فمن شاعت تخذ ایلی ربیہ مآبہ انہا انذرناکم اس کو انہا ناک کہنے نہیں ناک سے باہر انہا انذرناکم اس کو ناکم نہیں پڑھنا انذرناکم ایسے نہیں انذرناکم عذابا قریبا عذابا قریبا یہاں آپ وقف بھی کر سکتے ہیں اور ملا کر بھی قریبا یوم ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وقف کر لیں تو زیادہ بہتر ہے انہا انذرناکم عذابا قریبا انہا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء وہ پڑھتے ہیں مرء بازے دوست کھینچ کر پڑھتے ہیں ایسا نہیں مرء حمزہ پشکو یوم ینظر المرء زا پر یعنی موٹی اور رابی ینظر المرء یوم ینظر المرء ما قدمت اس کو ما نہ پڑھا جائے ما قدم ایسے نہیں ناک سے باہر ما قدمت یدہ یدہ ہاں کو نہیں کھینچنا یدہ ایسے نہیں کرنا یدہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ کافِرُ روح کو نہیں کھینچنا کافِرُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ یَا لَيْتَنِي نون یعظر نی اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا اب جب یہاں باری آتی ہے کھینچنے کی وہاں کھینچتا ہی نہیں ہے کوئی یا لَيْتَنِي ایسے پڑھ کے چلے جاتے ہیں یا لَيْتَنِي كُنْتُ استعاقوا نہیں کھینچنے كُنْتُ تُرَابَ ایسے نہیں كُنْتُ تُرَابَ كُنْتُ تُرَابَ يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ یَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لَيْتَنِي لَيْتَنِي نَفِيهَا لَوَا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ قِطَابًا يَوْمَ يَوْمُ وَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا سورة النبع کا تیسرا سبق الحمدللہ آج سورة النبع مکمل ہو گئی بلکہ سپارہ ہی مکمل ہو گیا کیونکہ ہم نے سورة النبع سے اس کی بقاعدہ آپ کو تصحیح کا سلسلہ شروع کیا تھا جن ہمارے بھائیوں نے ہماری ماں اور بہنوں نے ہمارے ساتھ پورا سپارہ پڑا ہے میں ان کو مبارک بات بیش کرتا ہوں آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور اسی طرح انشاءاللہ سلسلے کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر سے بہتر اور آسان انداز میں تصحیح کروا سکیں تو دوستو ہمارا سبب اچھا لگا کریں کی بھی ہیں کہ نہیں کوئی تصحیح کی بھی ہے کہ نہیں تاکہ ہمیں آگاہی ملتی رہے اس سے ہماری تھوڑی سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم جو میند کر رہے ہیں اس کا آگے کیا ہے ریسپانس آ رہا ہے تو دوستو اسی طرح سبب کو بہتر کرتے رہیے آگے بڑھتے رہیے تو انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے نئے سبب کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اور انشاءاللہ آگے ہم انتیسوہ پارا سورت الملک شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے شامل رہیے ہمارے سبب میں اور جو ہمارے دوست بھائی شروع سے علیف لامیم کی طرف سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہمارا دوسرا پلیٹ فارم ہے تدریس القرآن ون نائن فائی وہاں سے شامل رہیے جو آگے انتیسوہ پارا سیخنا چاہتے ہیں وہ یہی سے ہمارے ساتھ شامل رہیے تو ملیں گے انشاءاللہ نئے سبب کے ساتھ تب تک اللہ اجازت دیجئے دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے فی امان اللہ